اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آز میں آپ کی خدمت میں جمعیرات کے دن کی ایسی چار دعائیں شیئر کروں گی ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ پا فضل خدا اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولیوں کو بھرے گا آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھے گا آپ کی تمام دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطاف فرمائے گا آپ کی حاجات کو پورا کرے گا خواہشات کو پورا کرے گا اور دل کی مرادوں کو بھی پورا فرمائے گا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جو لوگ چاہتے ہیں اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف کری رب کریم ان کی بکشش اور مغفرت فرمائے اللہ کریم آخرت میں ان کے لیے بہت زیادہ انعامات رکھے اور جنت میں ان کا داخلہ ہو تو وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو جمعیرات والے دن ضرور پڑیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں آپ کو کامیابیاں ملیں ہر جائز مقصد آپ کا پورا ہو آپ اپنے دماغ میں جو بھی سوچیں اللہ رب العزت وہ پورا کر دے اور آپ جو بھی اپنے موں سے بات نکالے رب کریم وہ بھی آپ کو عطا کرے آپ کی وہ بات کو بھی پورا فرمائے تو ان تمام مقاصد میں کامیابیوں کے لیے اگر آپ ان دعاوں کو ان کلمات کو جمعیرات والے دن پڑیں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید فرمائے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ان دعاوں کو ہر مشکل سے نجات پانے کے لیے ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ پڑنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے اگر آپ ان دعاوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے ہر روز ان دعاوں کو پڑیں گے اور جتنی تعداد میں بتلاؤں گی اتنی تعداد میں ہی پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد آتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ ایسے کلمات ہیں ایسی دعائیں ہیں جو آسمانوں کے دروازوں کو کھلوا دیتی ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو خوشی سے ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ان دعاوں کو ان کلمات کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور خواہشات کو پورا کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہو کاروبار میں خیر و برکت ہو رزق اور دولت میں فراوانی ہو ہر کام میں آپ کو ترقی ملے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں اور کاروباری لحاظ سے بھی آپ بہت زیادہ کامیاب ہوں تو ان تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے حاجات اور خواہشات کو پورا کروانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو ان دعاوں کو ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں یہ دعایں کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کس طریقے سے ہے اس بارے میں جانے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کی آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعیرات والے دن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف اکیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے رب غفیر ورحم وانتا خیر الرحیمین ان کلمات کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب اکیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ ہی یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین کا ویرد کرنا ہے اور جب آپ اکیس مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ ہی اللہم عینی ان کلمات کو بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ اکیس مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر اکیس مرتبہ ہی اللہم انت السلام ومنک السلام ان کلمات کو بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے اپنی حاجت کو اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو باوضو حالت میں کرنا ہے اور باوضو ہو کر جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں گے تو اول میں بھی سات مرتبہ درود پاک پڑھیں آخر میں بھی سات مرتبہ پڑھیں درمیان میں ان چاروں دعاوں کو صرف اکیس اکیس مرتبہ پڑھیں اور جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں پر پھونک مار دینی ہے اور آسمان کی طرف مو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اور مولا ہمارے تمام مقاصد میں کامیابیاں اتا فرما حاجات کو پورا فرما خواہشات کو پورا فرما دعاوں کو قبول فرما رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کر دے اور بے بہا فراوانی اتا فرما خیر و بررکات سے نواز دے اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ رب کریم دنیا اور آخرت کی ہر خوشی آپ کو ضرور نصیب فرمائے گا اور اگر آپ اس عمل کو جمعہ کے دن بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی نمازیں اثر کے بعد کریں اور اگر آپ روزانہ اس عمل کو ان دعاوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اللہ سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں اللہ سے دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو اپنے روزانہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ ان دعاوں کو اسی تعداد میں پڑی لیکن جمعیرات اور جمعہ المبارک والے دن اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑنا ہے تو نماز اثر کے بعد یہ وظیفہ پڑیں اور پھر اللہ سے دعائیں کریں انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعائیں ضرور سنے گا اور یاد رکھیں جمعیرات اور جمعہ المبارک والے دن کسرت کے ساتھ استغفر اللہ یا استغفار کا ساتھ ضرور ویرد کریں چاہے ایک سو مرتبہ پڑیں چاہے تین سو مرتبہ پڑیں یا پانسو مرتبہ پڑیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ نے اول آخر درود پاک پڑنا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے ان کلمات کو پڑنا ہے پھر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ مختصر سے کلمات مختصر سے دعائیں اگر ہماری تقدیروں کو بدل دیں ہماری قسمت کو بدل دیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے اللہ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے آپ رب کریم کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں زندگی سے مایوس لوگ اللہ رب العزت کا ذکر تو کریں رب کریم کی غیبی مدد آتی ہوئی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جو میں نے آپ کو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کے جب آپ اپنے مالک حقیقی کے آگے ندامت کی آنسو بہائیں گے شرمندگی کا اظہار کریں گے اور پھر اللہ سے حاجت کا سوال کریں گے تو جواباً آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی ہر کامیابی رب کریم ضرور عطا فرمائے گا بس آپ نے وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے جس بندے کا اللہ پر یقین پکا ہے اللہ کریم اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اس بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں مختصر سے یہ دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس عمل کو اس وظیفے کو ان دعاؤں کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ